میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کچھ important میں مانگ کروا سکتا ہوں کہ IFRS 9 skip کر دو دونوں میں سے دونوں ہی چیزیں یا کوئی ایک چیز وہ لازمی تیسٹ کر سکتا ہے پھر grid C پہ آتا ہے تو grid C پہ ہمارے پاس IS 1087 ہے IS 12 income taxes ہے IS 21 effect of foreign exchange rates ہے IFRS 8 operating segments ہے IFRS 15 revenue ہے اور code of ethics کا area ہے again یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو 1087 ہر attempt میں test ہوتا ہے IS 12 income taxes ہر attempt میں test ہوتا ہے IFRS 15 جب سے آپ کی course کا part بنایا گیا ہر attempt میں ہی test ہوتا ہے تو again ان 3 topics کو تو چھوڑنے کا سوال ہی create نہیں ہوتا IS 21 IFRS 8 اور code of ethics کی بات کریں کافی aren't the attempts سے اس کے اوپر کوئی separate question نہیں پوچھا گیا MCQs میں یا کسی اور سوال کے ساتھ پوچھا گیا لیکن کوئی separate سوال نہیں پوچھا گیا تو اس وجہ سے یہ topics بھی دوبارہ سے important ہو جاتے ہیں ہو سکتا IS 21 پہ کوئی separate سوال آ جائے IFRS 8 پہ کوئی separate سوال آ جائے اور پھر last to آپ کے پاس MCQs ہیں MCQs تو آپ کے پاس course سے آئی رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سب کچھ ہی cover کرنا ہے موسیقی